فلسطینیوں پر ہونے والی اسرائیلی بمباری اور دیگر قاروائیوں کے نتیجے میں بچوں سمیت سینکڑوں افراد کی شہادت کے باوجود پاکستان میں کسی بھی مذہبی تنظیم نے ماضی کے برقس ابھی تک اسرائیل مخالف کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کیا جس پر مذہبی تنظیموں کا حدف تنقید بنایا جا رہا ہے کشناکی دین کا خیال ہے کہ ہماری مذہبی تنظیموں کا ایرویہ ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت کی وجہ سے بھی ہے جو کہ پاکستانی مذہبی جماعتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں جبکہ کشناکی دین کے خیال میں ہماری مذہبی تنظیموں نے کبھی بھی فلسطین کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی انہوں نے افغانستان اور کشمیر کو دی ہے کہ وہاں جا کر جہاد کیا جائے یا ان کے لیے یہاں رہ کر مظاہرہ کیا جائے دونوں صورتوں میں پیسے اور دیگر فوائد ملتے ہیں واضح رہے کہ افغانستان پر سن 2001 کے امریکی حملے کے بعد پاکستان کے طول عرض پر مذہبی تنظیموں نے بڑے بڑے جلوس اور ریلیاں نکالی تھی جبکہ کئی شہروں میں بڑے بڑے جلسے بھی منقد کیا گئے تھے اسی طرح مسئلہ کشمیر پر بھی مذہبی تنظیموں کا بڑے اجتماعات اور احتجاجی مارچ ہوتے ہیں تاہم مسئلہ فلسطین پر اس طرح کا کوئی بڑا پروگرام دیکھنے میں نہیں آیا ناکدین کے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ تاریخی بھی ہے تاریخی طور پر پی ایلو میں شامل تنظیمیں سیکلر رہی ہیں اور ان کا رجحان سوشلس بلوک کی طرف تھا جبکہ پاکستان کے ریاست اور اس کی مذہبی تنظیمیں سر جنگ کے داران امریکہ کی اتحادی رہیں اور افغانستان میں جہاد کیا لہذا یہ الزام آئید کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مذہبی تنظیموں کی قیادت میں فلسطینیوں کے لیے وہ جذبات نہیں پا جاتے جو کشمیر اور افغانستان کے جہادیوں کے لیے پا جاتے ہیں سیاسی تجھکائی ڈاکٹر خالی جاوید جان کا کہنا ہے کہ پاکستانی مذہبی جماعتوں اور تنظیموں نے کبھی بھی فلسطین کی آزادی کی پرجوش حمایت نہیں کی انہوں نے بتایا کہ صرف پاکستان کے مذہبی تنظیمیں نہیں بلکہ مصر کے اخوان المسلمین اور مسلم دنیا کی دوسری اسلامی تنظیمیں بھی فلسطینی سیکلور اور ترقیب سن تنظیموں کو پسند نہیں کرتی تھی جو آزادی کے لیے لڑ رہی تھی یہاں تک کہ جب سابرہ اور شتیلہ کا واقعہ ہوا اس وقت بھی پاکستان میں مذہبی تنظیموں نے فلسطینیوں کے لیے کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں مذہبی تنظیموں کا رویہ کا تعلق فرقوارانہ سیاست سے بھی ہے پاکستان کی مذہبی تنظیموں کو پتا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کا اتنا پرجوش حامی نہیں ہے اور خصوصا پہلی خلیجی جنگ کے بعد زیادہ تر عرب موالک نے فلسطینی مسئلے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ فلسطینیوں نے صدام حسین کی حماد کی تھی اس کے بعد سے ایران نے اس مسئلے کو ہائی جک کر لیا اس لیے پاکستان کے مذہبی تنظیمیں خصوصا سلفی مذہبی تنظیمیں اس مسئلے پر زیادہ پرجوش نظر نہیں آتی اس معاملے پر تجزیقار رحیم علیہ یوسف زی کا کہنا ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان میں ہمیشہ بائیں بازو کی قوتوں نے فلسطین کی اعدادی کی حمایت کی جبکہ مذہبی تنظیم و قرویہ پیلسٹائن لیبریشن آرگنیزیشن کی طرف مخالفانہ تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی تنظیمیں یاسر عرفات کو ہمیشہ سیکولر سمجھتی رہی ہیں جبکہ فلسطین کے مسیحی رہنما جاج حباش کو بھی پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ پیپسوارٹی کے دور حکومت میں پی ایلو کے سربراہ یاسر عرفات کے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ مثالی تعلقات تھے دوسری جانب بھٹو کی حکومت ختم کرنے والے مذہبی رجیت پسند جنرل جاول حق نے سن 1970 میں اردن میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا اسی طرح جب سابراہ شتیلہ میں اسرائیل کے ایجنٹ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو پاکستان کے مذہبی تنظیمیں امریکہ کے ساتھ مل کر نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف افغانستان میں نامنہاد امریکی جہاد کر رہی تھی اور سب جانتے تھے کہ اس جہاد کو اسرائیل کی بھی حمایت حاصل تھی اس معاملے پر سحیل وڑاج کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سلفی رجحان رکھنے والی تنظیمیں اس وقت فلسطین کے مسئلے پر اس لیے بھرپور انداز میں نہیں بول رہی کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہی ہیں ایسی صورتحال میں سنی تنظیمیں فلسطین کے حق میں کیوں کھل کر بولیں گی کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ اس مسئلے کو مسلم دنیا میں اب ایران نے ہائی جگ کر لیا ہے تاہم پاکستانی مذہبی تنظیمیں اس تاسوں کو رکھ کرتی ہیں خارجہ مور پر مولانا فضل الرحمن کے مشیر اور جیجوائی فیقر آہما جلال الدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین پر اپنی آواز بلند کی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا اور رمضان المغارق کی وجہ سے ہم نے اب تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا گو کہ چھوٹے جلسے جلوس ہو رہے ہیں لیکن اب مولانا فضل الرحمن پشاور میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے جو مسئلہ فلسطین پر موقع ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے اس سوال پر کہ اسرائیل کے طرف سے کاروائیاں قائد دنوں سے جاری ہیں اور یہ کہ جیجوائی فیقر نے ابھی تک مظاہرہ کیوں نہیں کیا جلال الدین نے کہا کہ فلسطین میں یہ گڑھ بڑھ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماہر امازار المبارک اور کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں جس وجہ سے جلسہ جلوس کرنا مشکل ہوتا ہے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی راہمہ امیر اور عظیم بھی اس تاثر کو یکسر مصرد کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی تنظیموں نے فلسطین کے مسئلے کو بھرپور انداز میں نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ مذہبی تنظیمیں اس مسئلے پر بھرپور انداز میں احتجاج کر رہی ہیں اور جماعت اسلامی نے تو فلسطینیوں کے حق میں کئی مظاہرے کی ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان مظاہروں میں شرقہ کی تعداد کم رہی ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں دیکھا جا سکتا ان کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہماس والوں کا تعلق شیعہ مقتبہ فکر سے نہیں ہے لیکن ان کو ایران کی بھرپور حمایت حاصل ہے مسلم دنیا میں عوام کی ایک بڑی تعداد فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو میرے خیال میں اس مسئلے کا فرقہ وارانہ پہلو نہیں ہے اور پاکستان میں بھی مذہبی تنظیمیں اسے فرقہ وارانہ نظر سے نہیں دیکھتی آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا